گیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہور کشمیر میں قابض انتظامین نے سالانہ امرنات یاترہ سے چند ہفتے قبل پورے مقبوضہ علاقے خصوصا جنوبی کشمیر کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا ہے جس سے مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جدید آلات سے لیز بھارتی پیراملٹری فورسز کے دست سڑکوں پر گشت کر رہے ہیں جبکہ گاڑیوں اور مسافروں کی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے بھارت نے مقبوضہ علاقے میں جو پہلے ہی دنیا کا سب سے زیادہ اسکری زون ہے پیراملٹری فورسز کی تین سو اضافی کمپنیوں کی تائناتی کی بھی منظوری دی ہے ہندو یاتروں کی سیکورٹی کے نام پر بھی پولیس کی سینکنوں بلڈ پروف گاریاں تائنات کی گئی ہیں اور بینکرز قائم کیے گئے ہیں مقبوضہ علاقے کی صورتحال پر نظر رکھنے والے سیاسی مبسرین کا کہنا ہے کہ ہندو توہ گروپ یاترہ میں توسی چاہتے ہیں تاکہ مسلم اکسریٹی والی کشمیر میں زیادہ سے زیادہ ہندووں کی موجودگی کو ظاہر کیا جا سکے ادھر فلسطینیوں کو ان کی زمینوں اور جائدادوں سے بے دخل کرنے کے اسرائیلی مارل پر عمل کرتے ہوئے بھارت کشمیریوں کی زمینوں اور املاق کو زبد کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں بھارت کے بدنامے زمانہ تحقیقاتی ادارے نائے نے جلہ کپوڑا میں کشمیری تاجر زہر احمد وٹالی کی تین غیر منقولہ جائدادیں زبد کر لی ہیں اس سے پہلے اکتیس مئی کو نائے نے سری نگر میں زہر وٹالی کے گھر کو بھی زبد کر لیا تھا کل جماعتی حریت کانفننس کے رہنماؤں نے جمعوں سے جاری اپنے الگ الگ بیانات میں کہا ہے کہ نرندر موجی اور اس کی حکومت ریاستی مشنری کا استعمال کر کے کشمیریوں کی جدہ جازازی کو دبا رہی ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی فورسز کی طرف سے بڑے پیمانے پر گھروں پر چھاپوں اور محاصرے اور تلاشی کی کاروائیوں سے کشمیریوں کو حقیق خدراجت کے مطالبے سے روکا نہیں جا سکتا جس کا وعدہ ان سے عالمی برادری نے کر رکھا ہے زلہ جمعوں میں رامگڑ کے علاقے رنگور اڈے کے قریب نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے تین افراد زخمی ہو گئے دریاسنہ سری نگر کے علاقے بیمنا میں خواتین سمیت لوگوں نے موجی حکومت کے خلاف احتجاجی مظہرہ کیا زلہ راجوری میں ڈنگری کے رہائشوی نے امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے خلاف جمع پنچ ہائیوے کو بلا کر دیا پاکستان کے دار الحکومت اسلامباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاک کے زیر احتمام ایک سیمینار کے مقررین نے مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجوں کی طرف سے کشمیریوں کی نسل کشی ان کی املاک کی تباہی اور گروں پر چھاپوں کے دران خواتین اور بچوں کو حراسہ کرنے کی شدید مذہمت کی